السلام علیکم ویلکم دو سوالہ کی دنیا تو وکیشنز ہوئی ختم میں نے سوچا یونیورسٹی کھل گئی جاتی ہوں اور میراش فرز دیتا ہے یونی میں تو میں نے سوچا کیوں نہ بلاگ بنایا جائے اپنی روٹین شیئر کی جائے تو یہاں فرینڈ شپس لائی تھی وہ کھول لیے تو اس نے اس نکاح مل کے کھاتے ہیں تو وہی کھا رہے تھے ماشاءاللہ سے نیو کلاس تھی خوشی تھی کہ نئی کلاس ہے نئی کلاس ہے ملیں گے تو سب کچھ یہی چھا ہم لوگا بہر آتے ہیں بہر پیچرز پر گیرہ لیتے ہیں اچانک سے نیوز ملی کہ ریزلٹ آنے والے کچھ کلاس کا آگیا تو اس ٹینشن میں بیٹھ گئے ہم یہاں پہ آکے کہا کچھ کھا لیتے ہیں ایسے ہی گائز یہاں ٹینشن چنگ برا حال ہوا ہے ہمارا ریزلٹ آنے والا ہوگی ہم یہاں مر رہے ہیں ٹینشن میں کچھنا کیا حال ہے کتنی انزائیٹی پہ ہو کیا لگتا ہے کیا ہوگا دل کا دریاء دوبی گیا یہاں پر یونیک ہے واپسی ہوگئے اور یہاں میں الحمدللہ کینٹ کے اندر انٹر ہو چکی تھی امی کی شدت دیکھ کے مجھے ٹینشن ہوگی رمضانوں میں میرا کیا حال ہونے والا یونیک میں جیسے میں گھر گئی کھانے میں بن رہے تھے علو والا سالن تو میں نے کھا تھورا سا سپون ہلا لیتی ہوں تھورا تھورا ہیلپ کر لیتی ہوں میرا بالکل دل نہیں تھا کہ میں علو والا سالن کھاؤں جبکہ امی بہت مزے کا بناتی ماشاءاللہ سے پھر میں اور میری سسٹر آگے پہر میں نے کہا فریش ہوتی پر چلتے ہیں باہر کچھ باہر سے لے آتے ہیں سب سے پہلے گرمی کی وجہ سے ہم نے یہاں پر فریش اورنج کا جوز بنا دیں تو وہ اورنج کا چلدی چلدی جوز بنایتے جب تو سسٹر اپنے کام شام کر رہی تھی کین بزار سے جو بھی کام تھا اور آپ لوگ مجھے پلیز ضرور کمنٹ پر بتائیں کہ آپ لوگوں کو آگے کس طرح کے ولوکس چاہیے تاکہ مجھے آئیڈیا ہو کہ آگے کس طرح کے ولوکس بناؤ یہاں پہ ٹھنڈے ٹھنڈا جوس پی لیا اور گھر کے لیے نیہاری لے لی تھی علو والا سالن بھی کھائیں گے اور نیہاری بھی کھائیں گے تو دونوں کھائیں گے یہ نہیں کہ صرف نیہاری کھائیں گے ہم نے کہا دونوں ہی کھائیں گے اندھی میں نے پیچھے سامان رکھے پہ میں نے کہا سٹارٹ کرتی ہوں کار اور چلتے ہیں آجیں گھر جا کے تھوڑا سو گئی تھی جب سو کر روٹھی تو پتہ چلا کے کوئی گیسٹ آئیتے کیک لے کر آئیتے میں یہاں پہ کیک کھول رہی تھی کہ مجھے کیک بہت پسن ہے رات ہو گئی تھی سارا کام کر چکے تھے سب کچھ ہو گیا تھا تو ہم بچوں نے بولا کیوں نہ ہم میسٹ چلتے ہیں پردیاں جانے والی تھوڑا سا ہی ٹائم رہ گیا اس کو انجوائے کر لیتے تو بس ہم لوگ باہر آگئے میسٹ میں کزن بھی ساتھ آگیا تھا کہ آپ میں بیٹھ کے گوسپ کرتے ہیں انجوائے کرتے ہیں ہم نے کزن کے ساتھ ملکے سوچا کہ ہم پیزا پارٹی کرتے ہیں پیزا آرڈر کرتے ہیں ہم نے پیزا کینگ سے پیزا منگوایا لیکن اتنا کوئی مزرکہ نہیں لگا پہلے بہت اچھا ہوا کرتا تھا لیکن اس دفعہ جب ہم نے کھایا ان کا فلیور بہت چینج تھا مزرکہ نہیں تھا بیو چیک کریں یہاں کبھا ساپ پیزا تو میں نے کھالی لیکن اب میرے یہاں پر موڑ ہو رہا ہے کہ کچھ مستی کرنے کا تو میں اپنے فرینڈ کو کول کروں گی اب بولوں گی میں گھر کے باہر ہوں اسے گھسہ آ رہا ہے کیونکہ اس نے ابھی وہ ہمارے سے ہو کے جا چکے تو اس نے بڑا تو مجھے چل دی گھر جانا ہے تو ہمیں اس کے پیچھے پڑھوں گی نہیں نہیں تم آؤ آؤ ابھی اسے تنگ کرتے ہیں زیفا بولو میں سوہانا بات کرلوں ہاں ہاں بولو میں یہ کرلوں کہ بس ہم گھر کے بھائر آنے والے بھائر آجو پوجھ گئے ہیں میں تو اجر کھڑا ہوں میں یہاں اور ہے فریڈیس میں ہوں تو ہم لو چلو فریڈیس آرہے تو میں لینے آرہے کیوں باس ابھی گھومیں گے مزہ کریں گے ابھی بھائی میں کنٹرول کنٹرول میں میں ہونوں سادھ آیا ہوں ہم کو گھنے چھوڑوں گا ابھی کتنے بہانے بنا گئے ہم پوجھ گئے ہیں پہلی پھورسپ میں نکال فریڈیس میں آ کے دیکھ لو میں سا میمان بیٹھے ہوئے اب ہم لوگ جا رہے ہیں پیزا کھلتے ہیں کہ پیزا کھا لیا ہے لیکن موڈ ہو رہا ہے کہ کچھ اور بھی ٹرائے کریں یہاں پر ویسے ٹائم ختم ہونے والا تو انہوں نے کہا اب آپ کو کچھ نہیں مل ستا لیکن وہ ہمیں اچھی طرح جانتے ہیں تو انہوں نے کہا چلیں ہم آپ کو بنا دیں گے جب تک میں نے کہا آجو ہم بچے بچے یہاں پر گیم کھلتے ہیں کامنٹ پر مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کو یہ والا گیم پسند ہے یا نہیں اور باس پیجے ساپ کا پیٹ نہیں یہاں پہ ہمارا پاسٹا آنے لگ اور ہمارا ویٹ پورا ہوا ہے اچھا لیکن تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنی بہن کی مہنت کو لائک کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں نیس فلاک میں جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں بائی بائی